بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عوصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام ایشیا کپ کے حوالے سے بی سی سی آئی اور سیکٹری بی سی سی آئی جے شاہ نے جس طرح حد درمی کی کوشش کی جس طرح انہوں نے پاکستان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان میں کرکٹ کو تنہا کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جواب میں جو سخت موقف اختیار کیا رمیز دراجہ سے لے کر نجم سیٹی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو سخت دوٹوک موقف سامنے آیا ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے چونکہ ایشیا کپ سن دو ہزار ترویز جو کہ ستمبر میں شروع ہونا ہے تو اس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے انڈیا کی کوشش سازش تھی کہ کسی طرح پاکستان سے یہ میزبانی چھین لی جائے لیکن اس طرح ہوا نہیں انڈیا نے کافی کوشش کی جیشاہ نے کافی کوشش بلکہ کوشش زیادہ سازش کی لیکن ان کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی پہلے انہوں نے بنگردیس سری لنکا کو ساتھ ملایا بہت ساری ترغیبات انہیں دی لیکن اب لگتا ہے کہ جس طرح نجم سیٹی نے دوٹوک موقف اختیار کیا ہوا ہے تو بہارتی کرکڑ بورڈ جو کہ پاکستان کرکڑ بورڈ کو تنہا کرنے چلا تھا لگتا ہے کہ اب بہارتی کرکڑ بورڈ بی سی سی آئی جیشاہ خود تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان نے جو ہائیورڈ مارڈل پیش کیا ہے اس کو بھی پذیرائی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان نے جو تجویز پیش کی تھی کہ پہلا مرحلے کے میچس پاکستان میں ہونے چاہیے باقی میچس جو ہیں پاکستان کی مرضی سے کسی نیوٹل مقام پر کھیلے جائیں گے ہائیورڈ مارڈل جو پاکستان نے پیش کیا ہے پاکستان نے انڈیا کے لیے یہ فارمولہ تیک کیا ہے کہ ایشیا کپ میں انڈیا اپنے میچس جو ہیں کسی بھی نیوٹل مقام پر کھیل لیں لیکن پاکستان جس نے ورلڈ کپ میں نو میچس کھیلنے ہیں تو وہ انڈیا کے اندر نہیں کھیلے گا وہ بھی نیوٹل جگہ پر کھیلے گا تو اب لگ رہا ہے کہ سری لنکا اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جو پہلے انڈیا کے کیپ میں تھے تو وہ بھی پاکستان کی جانب آگئے ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان کے اس محقف کی تائید کی ہے کہ پہلے مرحلے کے میچس جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے یہ بہت بڑا برکترو ہے پاکستانی کرکٹ بورڈ اس حوالے سے جو کوشح کر رہا ہے تو یقین پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو دو ٹوک موقف ہے یہ اس کی جیت ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کامیرز ورکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں ایشیا کپ کا جو تنازہ تھا وہ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ اس سال کے عوائل سے شروع ہوا جب جیشان نے یہ بیان دیا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے ایشیا کپ کھلنے پاکستان نہیں جائے گی تو اس وقت کے چیرمین رمیز راجہ نے اس پر سخت موقف اختیار کیا بلکہ ترکی بترکی جواب دیا کہ اگر انڈیا ایشیا کپ کے میچز کھلنے پاکستان نہیں آئے گا تو پاکستان بھی انڈیا کے اندر اس سال کے آخر میں جو ورلڈ کپ ہونا ہے تو اس میں شریک ہونے کے لیے انڈیا نہیں جائے گا تو یہ تنازہ جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہوا اور اب تک یہ تنازہ اپنی جگہ برقرار ہے پاکستان کرکڑ بورڈ نے چونکہ منیجمنٹ تبدیل ہو گئی نجم سیٹی چیرمین بن گئے حکومت پاکستان میں تبدیل ہو گئی رمیز راجہ جب چیرمین تھے تو عمران خان وزیراعظم تھے نجم سیٹی جب چیرمین بنے تو شہباز شریف کے پاس پاکستان کی وزارت عظمہ تھی وزارت عظمہ ہے لیکن پاکستان کرکڑ بورڈ کا موقف جو ہے اس میں لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں آیا نجم سیٹی جو ہیں اسی رمیز راجہ کے موقف کو آگے بڑھا رہے ہیں پہلے تو انڈیا نے کوشش کی پاکستان نے چونکہ ہائیبرڈ مارڈل پیش کیا انڈیا نے سازش کر کے بنگلہ دیج سری لنکا کو مخالفت پر آمادہ کیا لیکن افغانستان کرکڑ بورڈ جو ہے اس نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ لیا اس کے ساتھ نیپال جو ہے وہ بھی پاکستان کا جو موقف ہے اس کا ہم نوا بن گیا ہے اور اب جو ہے اطلاعات یہی ہیں کہ جو سری لنکا کرکڑ بورڈ ہے اس کو تو انڈیا نے یہ لالج دی تھی جیشاہ نے بی سی سی آئی نے یہ لالج دی تھی کہ جو ایشیا کپ ہے کہ وہ سری لنکا کے اندر کرا دیتے ہیں سری لنکا کو میزبانی دے دیتے ہیں لیکن اس طرح ہوا نہیں نجم سیٹی اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے پاکستان کرکڑ بورڈ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا ڈٹا ہوا ہے کہ اگر ایشیا کپ جو ہے اس کی میزبانی پاکستان کے پاس نہیں ہوگی پاکستان کی مرضی سے ایشیا کپ نہیں ہوگا تو پاکستان نہ صرف ایشیا کپ کا بیکار کرے گا بلکہ سن دو ہزار ترویس کے ورلڈ کپ کا بھی پاکستان بیکار کر سکتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے کافی پریشان کن صورتحال تھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے کسی مسئلے پر اتنا سخت اصولی موقف افتیار کیا ہے حالانکہ پاکستان نے ماضی میں اس طرح کا ابتدام موقف ضرور اختیار کیا لیکن بعد میں اس طرح ہوا کہ لے دے کر کے معاملات چلائے جاتے رہے لیکن اس طرح جو ہے رمیز راجہ نے بھی سخت موقف اختیار کیا نجم سیٹی کا موقف بھی ان سے زیادہ سخت ہے پاکستان کرکر بورڈ نے نیوٹرل وینیو کے حوالے سے یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے تجویز دی تھی سب سے پہلی ترجی پاکستان کی یو اے ای میں تھی دوسری تجویز پاکستان کی سری لنکا میں تھی اور تیسری تجویز جو گزشتہ روز پیش کی گی پاکستان کرکر بورڈ نے یہ تجویز پیش کی کہ انگلینڈ میں جو ہے دوسرے مرحلے کے میچز کرائے جا سکتے ہیں اس پر بہت سارے لوگوں نے اترازات بھی کیے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اترازات جو ہیں وہ غلط ہیں سارے کے سارے اس لیے غلط ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی اے شیک اپ ہے اور یورپ میں کہلے جائے گا تو یہ اس طرح کی بڑی بات نہیں ہے اگر انڈیا جو ہے اگر انڈیا سازش کرتا ہے وہ یہ جواز پیش کرتا ہے کہ جی یو اے ای میں میچز نہیں ہو سکتے ستمبر میں وہاں گرمی ہوتی ہے تو وہی کہا جاتا ہے کہ سری لنکا میں کون سی سردی ہوگی بنگلہ دیش میں کون سی سردی ہوگی بارال یہ چونکہ ہرد درمی تھی انہوں نے ایک موقف پکڑا ہوا تھا سری لنکن بورڈ اور بنگلہ دیش کا بورڈ جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی اب یہ پاکستان کی مرضی ہے پاکستان کرکڑ بورڈ کی مرضی ہے میں نے گزشتہ اپنے وی لاگ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کرکڑ بورڈ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے میچز جو ہیں ایشیا کپ کے جو میچز ہیں پہلا مرحالہ تو پاکستان میں ہونا ہی ہونا ہے جو پہلے میچز ہیں جس میں انڈیا شامل نہیں ہے جس میں سری لنکا بنگلہ دیش نیپال افغانستان کی ٹیمیں پاکستان کے ساتھ میچز کیلیں گی تو وہ مرحالہ تو پاکستان میں ہونا ہے پاکستان کرکڑ بورڈ جو ہے اس بات پر تو ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے اور یہ تقریبا تقریبا تسلیم شدہ موقف ہے یعنی اس سے آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا جو دیگر بورڈ سے ہیں وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں دوسرے مرحالے پر اختلافات تھے سپیشلی انڈیا چونکی ساج چیک کر رہا تھا تو پاکستان کرکڑ بورڈ جس طرح میں نے آپ کو کہا کیوں اس بات پر بزد تھا کیوں اس بات پر بزد ہے کہ پہلی ترجی جو ہے پاکستان کی یو اے ای میں ہے دوسری ترجی پاکستان نے انگلینڈ میں رکھی تھی اور پھر تیسری ترجی یہ تو مجبوری ہے کہ سری لنکا میں دوسرے مرحالے کے میچز جو ہے ایش ایک اپ کے ہو سکتے ہیں تو اس کی وجہ کراؤڈ ہے گیٹ منی ہے یو اے ای اس طرح کا ملک ہے کہ جس میں لاکھوں انڈین ہیں لاکھوں پاکستانی ہیں افغانی ہیں بنگلدیشی ہیں دیگر ممالک دیگر ایشائی ممالک کے لوگ ہیں تو اگر وہاں پر ایشائی ممالک جو ہیں پاکستان انڈیا کے میچز ہوتے ہیں بنگلدیش سری لنکا کے میچز ہوتے ہیں پاکستان افغانستان کے میچز ہوتے ہیں تو سٹیڈیم جو ہیں تماشائیوں سے کچھا کچھ برے ہوتے ہیں اس سے ریونیوز زیادہ جنریٹ ہوتا ہے سری لنکا میں اس طرح کی صورتحال ہے نہیں ہے یعنی سری لنکا میں پاکستانی کتنے ہوں گے انڈین کتنے ہوں گے بنگلہ دیشی میرا خیال ہے اتنے نہیں ہوں گے جس طرح پاکستان کے اندر افغانی تو ہیں لیکن بنگلہ دیشی کہاں ہیں اور جو دوسرے انڈین ہیں وہ کہاں ہیں سری لنکن کہاں ہیں تو پاکستان کے لیے سب ممالک کے لیے جو پہلی ترجیح ہے جو پاکستان چونکہ محضبان ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو اس کے لیے پاکستان کے پاس بیسٹ چائز جو ہے یو اے اے ہے اور دوسری بیسٹ چائز پاکستان کے لیے پھر انگلینڈ ہے کیونکہ انگلینڈ میں بھی پاکستانی انڈین ساتھ ساتھ افغانی اور بنگلہ دیشی جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور اگر ان ممالک کے میچز وہاں پر ہوں گے تو یقیناً سٹیڈیم برے ہوں گے اور پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان اس وجہ سے یہ کوشش کر رہا ہے بارحال اب ایک بات ہوتے ہیں کہ جو سری لنکن کرکٹ بورڈ ہے اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ ہے اس نے پاکستان کا جو موقف ہے اس کی تعداد کر لی ہے کہ پہلے مرحلے کے میچز جو ہیں ایشیا کپ کے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے اور دوسرے مرحلے کے میچز کیلئے پاکستان جو تجویز دیتا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے بارحال ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاد جو ہے اگلے دو دنوں میں ہونا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ایشیا کپ جو ہے اس کی محضبانی جو ہے پاکستان کے پاس ریتی ہے نہیں ریتی جو میچز ہیں وہ پاکستان کی مرضی سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایک بات ہے جس کا میں روز تذکرہ کرتا ہوں کہ اگر ایشیا کپ جو ہے پاکستان کی مرضی کے خلاف ہوگا پاکستان اس کا محضبان نہیں رہے گا کوئی سازش ہوگی اب بھی چونکہ جیشا جو ہیں وہ سازشوں سے باز نہیں آتے بی سی سی آئی سازشوں سے باز نہیں آتی بلکہ بی جے پی سازشوں سے باز نہیں آتی اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پاکستان ایشیا کپ کا بائیکارٹ کرے گا پاکستان نے ایشیا کپ کا بائیکارٹ کیا تو ایشیا کپ بیمانی ہو کر رہے جائے گا اور بعد میں جب پاکستان ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کرے گا تو پھر انڈیا کو لگ پتا جائے گا کہ انہوں نے اس دفعہ کس سے پنگا لیا ہے اور اس پنگے کا پھر انڈیا کو کس طرح خمیازہ بگتنا پڑے گا اس وقت تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ